حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخہ تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آجائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک تیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی جب آپ قوم کے تقریباً ایک لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دیں پاکی ہے اس کے لیے جس نے محسیت کی سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا آپ نے پوچھا تم کون ہو عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کر دی تھی آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگی کرتی تھی آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کر دی تھی مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے میری قوت ختم ہو گئی میرا مال ضائع ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے آپ نے عرض کی جی ہاں اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخہ کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضا بندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام بلانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مضاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بھوڑی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے پھر نماز پڑی اور الہ پاک سے اس کی اسم آزم کی وسیلہ سے دعا کی تو الہ پاک نے حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کا حسن جمال بسارت اور جوانی لٹا دی نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن جوسف اور منشاہ بن جوسف پیدا ہوئے حضرت جوسف علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جتائی ڈالی جوسف علیہ